شروع میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ایک یونیورسٹی میں صفائی کا کام کرتا ہے اور ایک دن صفائی کے دوران وہ بلیک بورڈ پر میت کے سوال کو دیکھتا ہے اور پھر وہ اس سوال کو حل کرنے لگتا ہے اگلے دن یونیورسٹی میں بہت ہنگامہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سوال دنیا کے لیے ایک مسئلہ تھا اور جو کوئی اس سوال کو حل کرتا اس کو نوبر پرائز ملنا تھا پروفیسر بھی حیران تھے کہ دنیا کا مشکل ترین سوال کسی نے ایک رات میں کیسے حل کر لیا اس لیے وہ کلاس میں اس انسان کو تلاش کرنے کے لیے ایک اور مشکل سوال کو لکھتے ہیں اس کو حل کرنے میں ان سب کو دو سال کا ٹائم لگا تھا اگلے دن وہی صفائی والا لڑکا بلیک بورڈ پر ایک اور سوال کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو بھی حل کرنے لگتا ہے ایک پروفیسر اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کو غصے سے جانے کے لیے کہتا ہے اور جب وہ بلیک بورڈ کے پاس میں آکے دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور اس لڑکے کو تلاش کرتا ہے جبکہ لڑکا ایدر سے جا چکا ہوتا ہے اور مووی کی سٹوری ایسے ہی آگے بڑھتی رہتی ہے